دوستو آپ کی سب سے خطرناک بریکنگ نیوز نکل کر آ رہی ہے دوستو بولیوڈ کو لگا ایک بہت ہی تیجھ چٹکا کیونکہ دوستو بولیوڈ کے موسٹ سیلیبریٹی ٹائگر سروف کی موت ہونے کی خبریں بہت تیجی سے سامنے آ رہی ہے اور دوستو کئی سوتروں کے حفالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائگر سروف کی موت ہو چکی ہے دوستو ست جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک چروع کریں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگاں آپ کو پتانے والے ہیں کہ ٹائگر سروف کی موت کے پیچھے کیا قارن ہے اور دوستو ان کی موت کس بجے سے ہوئی ہے جاننے کے لیے ویڈیو کے لاشت تک جروع بنے رہے دوستو ٹائگر سروف بولیوڈ کے موسٹ ایکٹر ہے اور دوستو ان کی پاپولرٹی کافی چاہتا ہے اور دوستو انہیں اپنی باڈی بلڈنگ اور ایکٹنگ کے قارن چانا جاتا ہے اور دوستو انہوں نے اپنی کیریئر میں بہت سی ہٹ فیلمیں دی ہے اور دوستو ان کی کافی زیادہ فین فالومنگ بھی ہے لیکن دوستو ایسا کیا قارن رہا ہوگا کہ دوستو ان کی موت ہو جگئی ہے تو دوستو کئی ستروں گوالے سے بتایا جارہا ہے کہ سیلیبریٹی ٹائگر سروف کی موت کے پیچھے ہی قارن یہ ہے کہ دوستو فلم بڑے میاں اور چھوٹے میاں کی شوٹنگ کے دوران دوستو انہیں کافی گہری چھوٹے لگی اور ان کی اسپطال ملے جانے پر بھائی پر موقع پر موت ہو گئے اور دوستو ان کے ندن میں دوستو ان کا انتیم سنسکار کیا گیا تو سلمان کھان جیسے بڑے بڑے سیلیبریٹی نے پہنچ کر کافی زیادہ دکھ چتایا اور دوستو ٹائگر سروف کی اسی اکال موت کے قارن دوستو پورے بولی وڈ میں سن نٹا چھایا ہوا ہے دوستو بولی وڈ میں ہوئی اتنی بڑی موت کے وجہ سے دوستو بولی وڈ انڈریسٹری کو بہتی بڑا چٹکہ لگا ہے اور دوستو ان سبی خبروں نے دوستو فینس کا دل کافی زیادہ جگجور کر رکھ دیا ہے دوستو فینس کو سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کہ دوستو یہ خبریں صرف ریال ہے یا فرابہ ہے تو دوستو آج کی وڈیو ماملوں آپ کو پتا دے کہ دوستو یہ خبریں صرف ایک اببہ ہے ٹائگر سروف کا کوئی بھی ندن نہیں ہوا ہے نہ ہی ٹائگر سروف کو کسی طرح کی کوئی زیادہ گاتک چوٹے لگی ہے دوستو ایسے فیکٹ جاننے کے لیے وڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کریں